تو ویورز کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹی وی میں جب سیٹا باکس لگا ہوتا ہے تو اس میں نو سگنل کی پرابرم کے بار بہت زیادہ آنے لگتی ہے تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ زیادہ تر کیوں آتی ہے ہمارے ٹی وی میں یہ دیکھئے ہم نے اس کو اپنے رسیور میں آر جی سیکس وائر کا جو کنیکٹر ہے وہ کرس دیا ہے تو یہ دیکھئے یہ کسنے کے بعد یہ بالکل نکل چکا ہے ویورز آپ نے دیکھا ہم نے اس کو فرملی ٹائٹ تو کر دیا تھا لیکن اس کا وائر پھر بھی اس میں سے نکل گیا یہ کیوں نکلا یہ میں آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے یہ جو کنیکٹر ہے یہ پروفیشنل کنیکٹر نہیں ہے آر جی سیکس کا جو عام طور پر سب ہی لگاتے ہیں تو اس کو ہم چلیے اتار دیتے ہیں اتارنے کے بعد یہ دیکھئے یہ بلگل جیسے الان بی کا کنیکٹر ہے دوسری طرح ویسا دکھائی دے رہا ہے تو وائر میں سے یہ دیکھئے ہم نے اس میں ایک پتی الومینیوم کا دکھائی دے رہا ہے یہ بھی چھوڑ چکا ہے اس کو یہ ویرز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ جو الومینیوم کا کنیکٹر ہے یہ بلکل بھی اس میں سے اچھی طرح سے کرمپ نہیں ہو پاتا ہے اسی وجہ سے یہ نکل جاتا ہے تو نو سنگرل آنے لگتا ہے تو چلیے ہم اس کو وائر کو دوبارہ کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس میں جو ریل کنیکٹر ہے وہ کیسے لگتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو بلیڈ میں انسٹ کر دیا ہے وائر سٹپر کے تو یہ پروفیشنل وائر سٹپر ہے ویورز تو اس سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے کٹ کرنے کے بعد کچھ ہمیں وائر ایسا دکھائی دے رہا ہے ایسا کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ جو پروفیشنل سٹپر کے آگے والے انڈ میں اس کو ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو آگے والے بلیڈ میں اس کو ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد ہم اس کو روٹیٹ کریں گے روٹیٹ پانچ سات بار کر کے اس کو تو اس کے بلیڈ کو ہمیں ایک بار دبا دینا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے روٹیٹرز کو کر دیا ہے تو بلیڈ کو ہم نے دبا دیا ہے دبانے کے بعد ایک دو بار ہم اس کو اور ہمائیں گے یہ دیکھئے اس کا ہم نے یہ اوپر والا انسولیشن ہے یہ نکل چکا ہے تو یہ جو اپر کنڈکٹر ہے ہم نے اس کو اپر کنڈکٹر کو بالکل فول کر دینا ہے نیچے سے اچھی طرح سے تو یہ دیکھئے اس کا اندر والا جو انٹرنل انسولیشن ہے وہ دکھائی دینے لگ پڑا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو بھی ریموو کرنا ہے نوز پائر کی مدد سے یہ دیکھئے ہم نے اس کو نوز پائر میں ڈالا اور اس کو ہم نے کھیچ کر اس کو الگ کر دیا ہے تو دیکھئے یہ انٹرنل کنیکٹر ہے یہ دیکھئے جو انٹرنل اس کا کنڈکٹر ہے وہ دکھائی دینے لگا ہے تو اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اوپر والے بھی الومینیوم کی فائل ہے جو اس کو ہم نے پیچھے ہٹا دینا ہے تو اس کو پیچھے ہٹانے کے بعد جو اپر کنڈکٹر ہے ہم نے اس کو نیچے اچھی طرح سے فولڈ کر کے یہ دیکھئے بھی ویرز یہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل آر جی سکس کنیکٹر ہے اس کنیکٹر کو ہم اس وائر میں انسٹ کریں گے یہ دیکھئے ہم نے اس کو نیچے والے جو اینڈ ہے یہاں سے اس کو انسٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اندر انسٹ کر لینا ہے جب تک کہ اندر والی جو ہمارا انسولیشن ہے وہ انٹرنل اینڈ میں دکھائی دینے لگ پڑے یہ دیکھئے یہ انٹرنل انسولیشن ہمارا دکھائی دینے لگا ہے تو ہاف انچ اس کا جو انٹرنل کنڈکٹر ہے وہ بلکل دکھائی دینے لگے تو یہاں پر ہم اس کو آئے دیکھئے ویرز ہم اس ٹول کا پریوک کیا ہے یہاں پر جس کو کہ ہم آر جی سکس اور آر جی الیون کریمپنگ ٹول بھی کہتے ہیں یہ دیکھئے آر جی جو فورٹی نائن بھی اس میں کریمپ ہو سکتا ہے تو یہ دیکھئے ویرز ہم نے اس کو چلیے ہم اس کو اس میں انسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے اس میں ہم نے آر جی سکس کنڈکٹر کو ویڈ وائر اس میں کنڈکٹ کر دیا ہے تو انسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دبا دینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ فسل گیا اس کو اچھی طرح سے پھر دبا دیتے ہیں دبانے کے بعد اس کو ہم دباہر نکالیں گے باہر نکالنے کے بعد کہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقی کے کنیکٹر کے مقابلے یہ تھوڑا سا چھوٹا دکھائی دینے لگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ crimp ہو چکا ہے ویرز اسی لیے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے بلکل بھی اس کا وائر ابھی کھیچے گا نہیں یہ دیکھئے ہم اس کو کھیچیں گے بلکل بھی کھیچ نہیں پا رہا ہے تو یہاں پر چلیے ہم اس کو ہرسیور میں انسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو فارملی ایک بار پھر ٹائٹ کر دینا ہے ہرسیور میں تو چلیے ویرز ہم نے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کے بعد تو یہ دیکھئے یہ بلکل ابھی ٹائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ ٹائٹ ہونے کے بعد اس کو ہم ابھی جب کھیچیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم نے کھیچا اور بہت زور سے کھیچ رہے ہیں یہ بلکل بھی یہاں سے یہ الگ نہیں ہو پا رہا ہے کنیکٹر سے وائر تو ویرز میں آپ کو بتا دوں گی اگر ہم اس کو بہت زیادہ زور سے کھیچیں گے وائر تو ٹوٹ جائے گا لیکن کنیکٹر سے یہ وائر الگ نہیں ہوگا تو اس کا یہ خاصیت ہے کہ اس کی وجہ سے نو سگنل نہیں کبھی آئے گا یہ دیکھئے ہم نے اس کو ایک بار اور کھیچا تو یہ بلکل بھی کھیچنے پا رہا ہے تو ویرز یہ ہمارا چیمپنگ کا ویڈیو اگر ویورز ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم ایسے ہی آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیو لائتے رہیں گے تب تک کے لئے با بائی